اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر آمر مصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے ہمارا ٹاپک ہے ایویان کیپسول سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایویان کیپسول ہیں کیا اور ان کے کیا یوزز ہیں کن کن کنڈیشن میں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور ان کی نیچرل سورس کون کون سی ہیں جہاں سے ہم انہیں نیچرلی طور پر حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ اکثر لوگ ان کو استعمال کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں گے آخر میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایویان کیا ہے بیسکلی یہ ایک کیپسول ہوتے ہیں جو کہ مارک پریویٹ فارمسویٹکل کمپنی کی تیار شدہ ایک پروڈکٹ ہے اور اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ویٹامین ای جس کو کلینکل ٹارم میں ہم ٹوکو فیرول کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی نیچرل سورس ہیں جس سے ہم یہ ویٹامین ای حاصل کر سکتے ہیں ان ایویان کیپسول کے علاوہ تو جو نیچرل سورس ہیں ان میں منگوز بادام آلیو آئیل اور سن فلار آئیل ان کے اندر اچھی خاصی مقدار کے اندر ویٹامین ای پایا جاتا ہے جو کہ ہم ایز ای ڈائٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اسے ہم ویٹامین ای حاصل کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایویان کیپسول کے یوزز کی تو ہم دیکھتے ہیں اکثر ڈرماتالوجسٹ اس کو پریسکرائب کرتے ہیں ڈیفرنٹ ہیار گروتھ پرابلمز کے لیے اور ڈیفرنٹ سکین کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور نیلز کے لیے تو جو ویٹامین ای ہے وہ ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ یووی لائٹ کو امپیکٹ کو اور دوسرا ڈرائی پیچز جو پڑ جاتے ہیں سکین کے اوپر اور ان کو روکتا ہے اور جو سن برن ہے اس کے ایفیکٹ کو بھی کام کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ سکین کی ڈیفرنٹ پرابلمز کو ٹریٹ کرنے کے لیے پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سیل میمبرین اور سیل ڈیمیج کو روکتا ہے اور جو بالوں تک اکسیڈن کی سپلائی کو بڑھاتا ہے اور جس کی وجہ سے بالوں کی گروت بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بال پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا جو کلہ رہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے جو شائن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے بنیادی طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری باڈی کے اندر ویٹامین ای کی کم ہی ہوتی ہے تو اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے ہم ویٹامین ای یوز کر سکتے ہیں ایویان کیپسول کی شکل میں جسے ہم اپنے اس ہیر گروت کے پرابلم کو اور کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے ہیلڈی سکین کے لیے اپنے ہیلڈی نیلز کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اگر ہم دیکھیں سپیسیفکلی کے میل اور فی میل میں اس کا کیا کردار ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں کے لیے برابری مفید ہے بٹ کچھ سپیسیفک کنڈیشنز ہیں جس میں ہم اس کو سپیسیفکلی یوز کر سکتے ہیں میل اور فی میل کے اندر یہ جو پری منسٹرال کریمز ہوتے ہیں یا پری منسٹرال سائنڈروم ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے فی میل کے اندر یوز کیا جاتا ہے اور میل کے اندر یہ فرٹیلیٹی کو امپروف کرتا ہے تو یہ مرد حضرات اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم ہے جو اس کو طاقتور بناتا ہے اس کے لیے مفید ہے تو ہم اپنے امیون سسٹم کو امپروف کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سکین کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ سکین کو موسچرائز کرتا ہے جو ڈرائنے سے اس کو ختم کرتا ہے اور جو ہائپر پیگمنٹیشن سکین کے اوپر اس کو بھی ختم کرتا ہے تو یہ سکین کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور پھر سکین کو گورا بھی کرتا ہے اگر آپ لوگ اپنی سکین کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں اور گورا بنانا چاہتے ہیں مسچرائید رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایویان کیپسول کا استعمال لازمی کریں ان کے لیے اپنے ہیلڈی بالوں کے لیے اور نیلز کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی سیف ہے اور اس کی جو نارمل ڈوز ہے وہ ہے فور ہنڈر میلی گرام ڈیلی بیس کے اوپر آپ چار سو میلی گرام کا کیپسول ہوتے ہیں آپ روزانہ لے سکتے ہیں کم از کم آپ ایک مہینہ یوز کریں تو آپ لوگ کو بہتی آہ ڈیفرنٹ فیل ہوگا آپ کی سکین آپ کے بال آپ بہت زیادہ ایمپروومنٹ آئے گا اس کے اندر تو آپ لوگ یہ مارکیٹ میں آویلیبل ہے ایویان کے نام سے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اگر سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بہتی سیف ہے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سیف لی بٹ اگر کبھی کبھی اوور ڈوز ہو جاتی ہے تو اس کا ٹاکسک ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ لوگ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر سار میں اندر یا پھر سٹومک ریمپس آہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے یہ تھوڑے بھو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں باقی یہ اتنا اس کا مسئلہ نہیں ہو تو بہتی سیف ہے اس کو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ایویان کیپسول کے اوپر اور میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے مفیص صحبت ہوگی آپ لوگ کو بسند آئے گی اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ